سائفر کیس میں فرد جرم روکنے کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست مسترل شاہ محمود قریشی اور چیئرمن پی ٹی آئی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے کہا آنچ کی تاریخ فرد جرم کے لیے رکھی تھی فرد جرم آئیت کی جاتی ہے چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا صحت جرم سے انکار عدالت نے ایک اوہان کے بیانات طلب کرتے ہوئے مزید سماس ستائیس اکتوبر تک ملتوی کر دی سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماد کچھ دیر بعد ہوگی نو مائی کے واقعات میں ملوث ملزمان نے بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواستوں میں موقف اپنایا کہ نو مائی کے واقعے کے بعد بطور ملزمان فوجی آثورٹی کے زیر حراست ہیں انہیں ملٹری آثورٹی سے انصاف کا مکمل یقین ہے سپریم کورٹ انہیں مقدمے میں فریق بنائے اور ملٹری آثورٹی کو جلد ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے گزشتہ روز وفاقی حکومت نے متفارق درخواست میں عدالت کو بتایا ہے کہ ایک سو دو ملزمان کے خلاف فوجی ٹرائل شروع ٹرائل سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگا پاکستان سٹوک ایکسچینج میں مضبط رجحان ہنڈرڈ انڈیکس دوہزار سترہ کے بعد پہلی بار اکی آون ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا کاروبار کی آغاز پر پانسو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکی آون ہزار دو سو ساٹھ ہو گیا انٹر بینک میں بھی ڈالر کا بھاؤ تیس پیسے سستہ ہو کر دو سو اٹھتہ روپے پچاس پیسے پر آ گیا سات اکتوبر کو حملے شروع کرنے کے بعد سے اسرائیل کی غزہ پر بدترین بمباری چوبیس گھنٹوں میں چار سو فلسطینیوں کا قتل رفا کے علاقے میں انتیس فلسطینی شہید خان یونس پر فضائی حملہ چھے بچے موت کی آغوش میں چلے گئے غزہ سٹی میں گھر پر حملے میں فلسطینی صحافی شہید لائے گئے زخمیوں اور لاشوں میں پینسٹ فیصد بچے ہیں اسپتالوں کے لیے بوجھ سمحلنا مشکل ہو گیا اسرائیل کے علشفہ اور القدس ہسپٹل کے اردگرد بھی حملے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد چار ہزار سات سو سے زیادہ ہو گئی حملوں میں تیزی لاکر اسرائیل کی غزہ میں گھسنے کی کوشش ناکام حماس نے خان یونس کے قریب ایک ٹینک اور دو فوجی بلڈوزرز تباہ کر دیئے ایک اسرائیلی فوجی حلاق تین زخمی فوجی گاڑیاں چھوڑ کر پیدل واپس اسرائیل فرار ہوئے مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم جاری ڈاکٹر سمیت درجن و فلسطینی گرفتار دواؤں سے محروم غزہ کے اسپتالوں میں بے ہوشی یا سن کیے بغیر زخمیوں کے علاج اور آپریشن ٹانگ کی سرجری کے دوران ایک بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا سولہ روز سے جاری بمباری کے باوجود فلسطینوں کا حوصلہ قابل دید غزہ کے اسپتال لائی جانے والی بچی کے جسم پر بارود کے اثرات نمائیا ابلے نے توجہ بٹائی تو بچی مسکرادی اناسی سال کی ضعیفہ خود بھی ہستی مسکراتی رہی عملے کو مشکول رکھا امریکہ برطانیہ فرانس جیمنی اٹلی اور کینیڈا کا اسرائیل کا مشترکہ بیان میں اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا حظم اسرائیل سے عالمی قوانین کی پاسداری اور شہریوں کے تحفظ پر زور مشترکہ بیان امریکی صدر کے اتحادی رہنماؤں سے ٹیلفون گفتگو کے بعد سامنے آیا ہے آمن کے لیے امریکی کوششیں اسرائیل نے حملے روکنے سے انکار کر دیا عالی حدیدار نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے زمینی کاروائی موخر کرنے کے مطالبے سے آگہ نہیں انسانی امداد کو حماس کو ختم کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ بننے نہیں دیا جا سکتا گھرے لو گیس سارفین کے لیے ٹیرف میں ایک سو ستر فیصد سے زائد اضافے کا امکان سی اینجری کمرشل سارفین اور سیمنٹ کار خانوں کے لیے بھی گیس ریٹ میں اضافہ متوقع کابینہ کی اقتصادی رابطہ کامیٹی میں آج دین نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا دس لاکھ میٹرک ٹن گندم کی درامت کی منظوری متوقع نیا حریف، نیا میدان، نیا امتحان میگا ایونٹ میں واپسی کے لیے ٹیم پاکستان یک جان کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا پانچ ماں اور اہم ترین میچ آج افغانستان کے خلاف چننہ ہی میں کھیلے گی سپینرز کے لیے سازگار وکیٹ پر افغان بولرز افان بولرز راشد خان کا جادو چلے گا یا شاہینوں کا پیس اٹیک میچ بچائے گا حشمت اللہ، برباز اور زردان کے بلے روکنے کے لیے کیا شاداب، نواز اور آغا گیندے گھومائیں گے شائقین کو اہم ترین میچ کا بے سبری سے انتظار حریف ٹیم کے سپینر اٹیک کا مقابلہ کرنے کے لیے بابر، روزوان، اسد، امام اور قومی بیٹرز کی بھرپور پریکٹس گرین شرٹس بغیر کسی تبدیلی کے میدان میں اترنے کا امکان آداد و شمار کے اعتبار سے سات کے سات میچ جیت کر پاکستان کا پلڑا بھاری لیکن آفغانستان سے ہر مقابلہ سنسنی خیز ہی رہا نوے دیروں میں عام انتقابات کے نگاز سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین اکنی بینچ سماعت کر رہا ہے بینچ میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اتر مناللہ شامل ہیں صدر سپریم کورٹ بار اسوسیشن عابد زبیری نے دلائل کا آغاز کر دیا ایون فیل اور الازیزیہ ریفرنس نواز شریف کی اپیل بحال کرنے کی درخواست آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہونے کا امکان نواز شریف ایون فیل اور الازیزیہ ریفرنس میں سزای آفتہ اور دس سال تک عبامی عہدے کے لیے نا اہل ہیں سن میں کم سے کم عجرت 32 ہزار روپے کرنے کے لیے اقدامات نگرہ وزیر علیہ سن نے سیکرٹری لیبر کو سملی بھیجوانے کی ہدایت کر دی مزدوروں کے وقت نے نگرہ وزیر علیہ سے ملاقات میں آگاہ کیا تھا کہ اب تک 25 ہزار کم از کم عجرت نافذ ہے افغان حکومت نے افغانستان میں مقیم پاکستانی طالبان گروہوں پر اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی لگا دی ہے امارات اسلامی افغانستان کی کمانڈر کی خوست میں ہدایات دینے کی ویڈیو وائرل ہو گئی افغان طالبان کمانڈر نے کل عدم تنظیم کے کارکنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ ہمارے ہاں مہاجر اور ہمارے لیے قابل قدر ہیں آج کے بعد کسی کو اسلحہ لے کر چلنے کی اجازت نہیں یہ تبلیغی حکومت نہیں کہ آپ کی منت کریں امارات اسلامی حاکم اور ہم حفاظت پر معمور ہیں امارات اسلامی کے خلاف بات کرنے والا گرفتار ہوا تو پھر اس کا دا پوچھئے افغان شہریوں کی وطن واپسی گزشتہ روز پچیس سو افغان باشندوں نے سرحد پار کی اب تک باسٹھ ہزار افغان پناہوزین افغانستان واپس جا چکے ہیں کراچی میں نگلیریہ سے ایک اور شخص جان بحق ہو گیا ترجمان محکمہ صحت کے مطابق روہ سال نگلیریہ سے سات عبوات ہو چکی ہیں اور بہیرہ عرب جنوب مغرب میں موجود توفان تیج شدی سمندی توفان میں بدل گیا محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت توفان تیج گوادر کے جنوب مغرب سے سولہ سو کلومیٹر اور کراچی کے جنوب مغرب سے اٹھارہ سو پچاس کلومیٹر کے فاستے پر ہے توفان کا رخ امان اور یمن کے ساحل کی جانب ہے پاکستان کے ساحلی علاقوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے